ہمارے تمام کسان بھائیوں کو جنتہ کو میں ڈاکٹر درشن پال سنیوکت کسان مورچہ کی طرف سے اہوان کرتا ہوں جو کسان اندولن میں لگے ہوئے لوگ ہیں لیڈرز ہیں ان کے بارے میں ان کا پور پرچار ہے اس کو سمجھیں اور اس کی بات میں نہ آئیں اور اس اندولن کو آگے بڑھائیں راشتہ پتی کے اڈرز کے بارے میں بھولتے ہوئے آج پارلیمنٹ میں لوگ سبا کے شیشن میں پردان منتری شری نرندر موڈی نے کسان اندولن کے بارے میں کہا کہ کسانوں کو منیمم سپورٹ پرائز مل رہا تھا مل رہا ہے اور ملے گا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ منڈیاں تھی ہیں اور رہیں گی اور یہ بھی کہا کہ منڈی جو ہے اگر سرکاری منڈی ہے تو پرائیوٹ منڈی ہے اس کے بارے میں انہوں نے جو کہا یہ بات بڑی سپشٹ ہے کہ منڈیوں کے بارے میں جو نیا قانون آیا ہے اے پی ایم سی بائی پاس ایکٹ وہ الٹی میٹی جو سرکاری منڈیاں ہیں ان کو ختم کرے گا اور پرائیوٹ منڈیوں کو ہی ایک اجارے داری منوپلی دے گا جن منڈیوں میں جو بڑے کارپریٹ ہاؤسز ہیں وہ اپنی بیچ اور خرید کریں گے اور یہ جو یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم اصل میں پہلے تین چار سال کسانوں کو نہیں پتا چلے گا لیکن الٹی میٹلی یہ منڈیاں جو ہے اے پی ایم سی کے ایکٹ کے تحت چل رہی یہ ختم ہو جائیں گی اور پرائیوٹ منڈیاں رہیں گی آپ کو یہ پوچھے کہ جب دونوں منڈیاں ہیں تو آپ کو کیا دکت کیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دلی کا آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آمیڈیکل سائنسز ہے ایمز اور دوسری طرف ہے فورٹیز اپولو ہاؤسپیٹل تو کوئی کہے دونوں چل رہے آپ کو پتی کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایمز جیسے ہاؤسپیٹل ہی کے اندر سرکار کو بنانے چاہیے وقصت کرنے چاہیے کیونکہ وہ جنتہ کو ایک طرح کی سہولیت دیتے ہیں دوسرا پردان منطری جی نے پارلیمنٹ میں پاس کرنے کی بات کہی یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ رجعہ سبہ میں کیسے ان قانونوں کو پاس کیا گیا جبکہ رجعہ سبہ میں پاس نہیں ہوت سے دھونی مت سے ان کو پاس کیا گیا اور اس کے بعد جیسے یہ اپنے پردان منطری جی نے آگے کہا کہ یہ جو رپیل کی بات کسان کرتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ میرا کسانوں کو بہت رسپیکٹ ہے اسی لیے میں کسانوں کو بڑے منسٹرز اپنے لگائے ہیں بات چیت کرنے کے لیے لیکن سچ بات یہ ہے کہ منسٹرز کو مودی جی کے ہی ہیں اور وہ لگاتر گیارہ راؤن کی بات ہونے کے باوجود بھی کسانوں کو کوئی بھی ان کے قانونوں کے بارے میں اور ساتھ ہی ان ایم ایس پی کے بارے میں کوئی ٹھوس مددے کے روپ میں کوئی ٹھوس ایک بدل کے روپ میں کوئی نہیں لے کے آئے اس لیے آج تک اندولن جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اندولن جی بھی جا کسانوں کو گمراہ کرنے والے بولا جا کسانوں نے کوئی دوسرے قسم کے مددے اٹھائے ہیں یہ بولا جبکہ سچ یہ ہے کہ اندولن کاری لوگ کسانوں کے مددوں کے بارے میں ہی لڑائی لڑ رہے ہیں جنواد کے لیے لڑ رہے ہیں اور کسانوں کے جو جنون مددے پچھلے چھے مہینے سے ہم اٹھا رہے ہیں اس سے ایک بھی ڈیمانڈ اس سے ایک بھی مددہ ہم نے باہر نہیں اس سے باہر نہیں گئے ہیں موسیقی